خوشگوار زندگی اس موضوع پر قاری رضا الرحمن بیان فرما رہے ہیں انسانوں کے باہمی تعلقات میں سے اززواجی زندگی اور تعلق کو جو خاص نوعیت اور احمیت ہیں اور اس سے جو عظیم مصالے اور منافع وابستہ ہیں وہ کسی بھی وضاحت کے محتاج نہیں نیز زندگی کا سکون اور قلب کا اتمنان بڑی حد تک اسی کی خوشگواری اور باہمی الفت و اعتماد پر موقوف ہیں پھر جیسا کہ ظاہر ہے کہ اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ فریقین کو پاکیزگی کے ساتھ زندگی کی وہ مسررتیں اور راحت نصیب ہوں جو اس تعلق ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں اور آدمی آوارگی اور پراغندگی سے محفوظ رہ کر زندگی کے فرائض اور وظائف ادا کر سکے اور نسل انسانی کا وہ تسلسل بھی انسانی عظمت اور شرف کے ساتھ جاری رہے جو اس دنیا کے خالق کی مشہیت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد بھی ان صورت میں بہتر طریقے پر پورے ہو سکتے ہیں کہ جبکہ فریقین میں زیادہ سے زیادہ محبت اور تعلق میں زیادہ سے زیادہ خوشگواری ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کے مارے میں جو ہدایات دی ہیں ان کا خاص مقصد یہی ہے کہ یہ تعلق فریقین کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشگوار اور مسررت اور راحت کا باعث ہو دل جڑے رہے وہ مقاصد جن کے لیے تعلق قائم کیا جاتا ہے بہتر طریقے سے پورے رہے اس بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر کو اپنے لیے سب سے زیادہ بالاتر سمجھیں اس کی وفاداری اور فرمبردار رہے اس کی خیر خواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی سے وابستہ سمجھیں اور شہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھیں اس کی قدر کریں اور اس سے محبت کریں اگر اس عورت سے کوئی غلطی ہو جائے تو چشم پوشی کریں صبر و تحمل اور دانشمندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا رہیں اپنی استطاعات کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طریقے سے پوری کریں اس کی راحت رسانی اور دل جوئی کی کوشش کریں اور اس کو بیجا تنگ نہ کریں ان تعلیمات کی صحیح قدر و قیمت سمجھنے کے لیے اب سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے پوری انسانی دنیا اور خاص کر عربوں کو اس ماحول کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس میں بیچاری بیوی کی حیثیت ایک خرید چھدہ جانور سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی اور اس غریب کا کوئی حق نہ سمجھا جاتا تھا اس لیے میرے دوستو شریعت نے ہمیں جو معاشرتی اصول اور زوابط بتلائے ہیں ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو جنت کا گہوارہ بنائیں یہ شب براد جس کے اندر اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو لوگ قطع تعلق کرتے ہیں ایسے لوگوں کی مغفرت روک دی جاتی ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اور کوئی کسی وجہ سے ناراض ہو یا قطع تعلق کا درجہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو مضبوط اور استعوار کریں اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں اور آپس میں محبت کو پیدا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین